دوستو ہمارے بہت سے کسان بھائیوں نے اب رنگ پٹ بیدی سے گنہ ببائی شروع کر دیئے کیونکہ اس بیدی سے گنہ کا زیادہ اتفادن تو لیائی سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم بہت سی سہ پسلی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سبجیاں بھی ہوا سکتے ہیں اور سبجیاں میں مرچ کی پسل بہت ساندار ہوتی ہے اور کھیرہ کی پسل بھی ہو سکتی ہے آپ چاہیں تو بھنڈی کی پسل بھی کر سکتے ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ مرچ اور کھیرہ کی پسل ہم یہ رنگ پٹ بیدی سے گنہ ببائی کے بعد کس پرکار کریں اس کے بارے بتائیں گے اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے انروت کریں گے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دوسرے کسان دوستوں میں شیئر کریں گنہ کے ساتھ سہ پسلی ہم جب مرچ کی کرتے ہیں تو ہمیں پینتالیس سے ساٹھ دن پہلے پود بودھنی چاہیے مرچ کی اور جہاں ہم کھیرے کی ببائی کرتے ہیں تو کھیرے کی پود ہمیں پندر دن پہلے بودھن چاہیے کیونکہ پندر دن میں کھیرے کی پود تیار ہو جاتی ہے اور پینتالیس سے ساٹھ دن کے بیچ ہماری جو مرچ ہے اس کی پود تیار ہو جاتی ہے اور دوستوں اس پرکار ہم اپنے سہ پسلی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو گنڈے کی بواہی پہلے کرنی چاہیے اور آپ گڑھا بنا کر اس کی بواہی کر سکتے ہیں اور اس گڑھے سے گڑھے کی جو دوری رہنی ہے وہ رکھنی ہے چار فٹ اور لائن سے لائن کی دوری رکھنی ہے پانچ فٹ اور بیچ میں جو کھالی جگہ بستا ہے اور جو جگہ بستی ہے اس میں آپ منچائی پسل آپ کر سکتے ہیں جو سبجی کی پسل اور لاکھوں کما سکتے ہیں اس میں آپ مرچ کی پسل کر سکتے ہیں یا کھیرے کی پسل کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی پسل کر سکتے ہیں اور آپ اسے کی روپائی بیچ میں کرنی ہے اور بیوستہ اس پرکار کے کہنی چاہیے جو ہمیں سچائی کرنی ہے جو گڑھے ہمارے جو گنڈے کے ہیں ان میں الگ بیوستہ ہونی چاہیے سچائی کی اور جو ہم مرچ لگاتے ہیں یا ہم کھیرے کی پسل لگاتے ہیں اس کی بیوستہ الگ ہونی چاہیے کیونکہ دوستو یہ جو گنے کی فصل ہے اس کو پانے کی کامہ سکتا ہوتی ہے اور جبکہ جو ہماری مرچ کی فصل ہے اور جو کھیرے کی فصل ہے اس میں گربی میں چل کر اس میں جادہ آسکتا ہوتی ہے پانے کی گنے کی فصل بہتے سمیں ہمیں پوری دھیار رکھنا چاہیے کہ ہم کونسی فصل کر رہے ہیں اور اس میں کون کونسی بیماریاں آتی ہیں اور گنے کا ہمیں بیج سودھن کرنا چاہیے اور ہمیں جمین کا بھی سودھن کرنا چاہیے تاکہ جو ففوندی کی بیماریاں آتی ہیں وہ کم سے کم آئے کیونکہ ہمارے جو گنہ ہیں اس میں ریڈ روڈ جادہ آنے لگا ہے اور ایسی ہمیں بیج لینے چاہیے جو بیج ہمارا سودھونا چاہیے پرانی فصل میں اس میں ریڈ روڈ یا پوکا بوئنگ جیسی بیماریاں نہیں آنے چاہیے اور ہمیں اس پرکار جب ہم فصل لگاتے ہیں مرچ کی تو مرچ کی فصل بھی اس پرکار لگائیں کہ جو بیرائیٹی ہے وہ ہمیں اچھی بیرائیٹی ہو اور آپ اپنے چھت کے انصار آپ معلوم کر کے اپنے دوسرے کسان بھائیوں سے معلوم کر کے آپ بیرائیٹی کا چین کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ اپنا ایریا جلا اور پردیس بتا کر معلوم کر سکتے ہیں تب ہم آپ کو کھیرہ یا مرچ کی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی ہم آپ کو بیرائیٹی بتا دیں گے آپ اس کے لیے کومنٹس کر سکتے ہیں اور ان فصلوں میں آپ بیمین سمیہ پر پورا دھیان رکھیں کوئی بیماری تو نہیں آ رہی ہے کوئی کیڑا تو ہماری فصل کو نہیں لگا ہے اس کی سمیں سمیں پر بیوستہ آپ رکھیں کہ کسی بھی پرکار کی فصل کو بیماری نہ لگ پائے اور کسی بھی پرکار کا کیٹ یا کوئی بھی کیڑے ہماری فصل کو نہ لگ سکیں کیونکہ دوستو یدی کوئی بیماری ہماری فصل میں آتی ہے تو اس سے جو ہمارا اتبادن ہے وہ پروابط ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کوالٹی ہے وہ بھی ہمیں ساندار نہیں ملتی اتحاد ہمیں اس سے بجار میں جو ریڈ ملتے ہیں وہ بھی کم ملتے ہیں کل ملا کر ہمارا منافع بھی پروابط ہوتا ہے تو اس پرکار سمیں سمیں پر ہمیں اپنی فصل کو دیکھوال کرتی رہنے چاہیے اور اس پرکار دیکھوال کریں کہ اس میں کوئی بیماری نہیں لگ پائے اور ہماری فصل ساندار ہو اور ہمیں جادہ اتبادن تو ملتی چکے اور ہماری کوالٹی بھی ساندار ہو جس سے ہمارا جو ریٹ ہے بجار میں وہ جادہ سے جادہ مل سکے اور دوستو یہ کوشش کریں کہ ہمیں ارلی ہی فصل لگانی چاہیے ارثات اگیتی ہی لگائیں چاہیے اس سے ہمیں جو بجار میں جو ریٹ ملتے ہیں وہ اچھے ملتے ہیں کیونکہ اگیتی کے ریٹ اچھے ملتے ہیں یا جادہ ہم پچھہتی لگاتے ہیں اس کے بھی ریٹ اچھے ملتے ہیں اس بات کا آپ دھیان رکھیں تو دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کوئی نیا ٹاپک لے کر پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار